ہلو فرینز کیسے ہیں آپ امید ہے بڑھی آئی ہوں گے تو آج ہم لے کے آئے ایک نئی ویڈیو جس میں ہم مکسی کا جار کا ساکٹ چینج کریں گے اس کا ساکٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی بڑی طریقہ سے خراب ہو چکا ہے اس کا پینچی ٹوٹ چکا ہے تو چلو آج ہم آپ کو دکھائیں گے اسے چیک چینج کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا چلو پہلے آپ کو کرنا کیا اس بلیٹ کو ہاتھ سے پکر رہے نہیں ہے ایک بلاس لینے آپ کو اس بلاس کی ہیلپ سے آپ کو کھونی ہے یاد رکھنا یہ اُلٹی گھونتی ہے تو آپ کو یہ اُلٹی طرف کھونی ہے جس طرف ٹائٹ ہوتی ہے اس طرف کھلتی ہے باقی نورمل کے دینچو تو چلو یہ ہمارا کھل چکا ہے اس میں سے اب ہمارا دو تین وارچل بھی نکلا ہے چلو اس کو سائٹ کرتے ہیں نکال کے فٹ آفٹ میں اور یہ ہمارا سوکٹ بھی نکل چکا ہے ایک بھی سوارسل بھی ٹوٹ چکا ہے چلو یہ ہمارا ساپٹ بھی نکل گیا اب بچا ہمارا یہ چلو اب ہم اس میں ایک نیا سوکٹ لگائیں گے میں ایک سوکٹ لا رکھا ہوں تو چلو ہم اس میں ایک نیا سوکٹ ایٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس سوکٹ ہے ریٹ کلر کا کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنا میں پہلے والے سے بہتر بھی ہے مجبوط بھی ہے تو چلو ہم اس کو لگاتے ہیں پہلے آپ کو کرنا ہے اس کے اوپر کی پینچ کھول لینے ہیں دو وارچل نکلیں گے ایک پلاسٹک اور ایک لوہے کا چلو لوہے کا تو نکل جگہ ہے میں پلاسٹک کا نکل لیتا ہوں یہ ہمارا نکل گیا اب آپ کی چلو ہم پہلے اس میں اپنا ساپٹ چیک کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کو آپ کرنا کیا ہے اس کو لینا ہے اس کی جگ کو اور اس سوکٹ پر بیٹھانی ہے یہ ہمارا لگ گیا ایک پلاسٹک کا وارسل ہے چلو ہم اس کو ڈال لیتے ہیں اس طرح سے آپ کو ڈالنا ہے جیسے میں ڈال رکھا ہوں اب اس پر اوپر سے لوہے کا وارسل میں ڈالتا ہوں وہ اوپر سے آسانی سے چلا جائے گا وہ ڈھیل آئی رہتے ہیں آپ کرنا کیا یہ ہمارا کپر کا پیچ جو دکھ رہا ہے اس کو ڈالیں گے اور کسیں گے تو یہ ہمارا گیا میں کس رہا ہوں چلو یہ کس کیا بس تھوڑا ہوں اب ہمیں ایک ٹول لینی ہے رنچ اس رنچ سے میں جسے ہم چاوی بھی کہتے ہیں تو یہ لگا اور اس کو ہم ٹائٹ کریں گے چلو یہ آپ کو فلی ٹائٹ کر دینی ہے اتنی ٹائٹ کرنی ہے جہاں تک وہ ہو سکے کیونکہ یہ پانی کا معاملہ ہے اس میں مسالے پیشیں گے تو وہ پانی لک نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارا ٹائٹ ہو چکا ہے کافی بڑی ہسے تو چلو یہ بھی ہو گیا ہمارا اب باڑی ہے اس میں فرکی لگانی مطلب کپلنگ لگانے کی اور اس کے ساپٹ ڈالنے کی تو چلو ہم ساپٹ پر تھوڑا آئل کرتے ہیں یہ میں نے آئل لیا اب میں اس پر لگاتا ہوں یہ ہمارا آئل بھی ہو گیا چلو اب میں تھوڑا بوس میں بھی ڈال لیتا ہوں یہ میں بوس میں ڈال رہا ہوں آپ کو بھی تھوڑی تھوڑی آئل کر لیلی ہے اور یہ میں ساپٹ کو ڈالا اب میں اس ساپٹ کو ڈال کے دکھا دا ہوں آپ کو چلو یہ بڑی ہر ڈال چکا ہے اچھا بھی لگ رہا ہے اب ہمیں چار پانچ وارسل لیلی ہیں اب دیکھ سکتا ہے یہ وارسل ہے چھوٹی چھوٹے ہوتے ہیں یہ وارسل میں اس میں لگاؤں گا تو چلو میں اس کو لگا لیتا ہوں اور یہ چا پانچ چھ وارسل ہے میرے پاس چلو اس کو میں گھسا جا اس میں اور یہ ہمارا لگ بھی گیا کافی اچھے سے اب ایک لوہے کے وارسل بھی لینے آپ کو اور اس کو اوپر سے ڈالنی ہے تو چلو میں ڈال دیتا ہوں لوہے کے وارسل یہ لوہے کا وارسل اس لئے ہوتا ہے کہ نیچے کا جو وارسل جو ہم ڈالے تھے وہ تھوڑا گھسنے ٹائپ کا ہوتا ہے اس لئے لوہے کا ڈالتے ہیں جو گھسے نہ جلدی مطلب خراب نہ وہ وارسل نہیں تو وہ بار بار خراب ہوتا رہے گا چلو اب اس کا کپلنگ لگا لیتا ہوں ہمارا ٹائٹ ہوتی ہے تو چلو یہ ہمارا لگ گیا کافی اچھے سے چلو اس کو ہم ٹائٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا لگ چکا ہے اب دیکھ سکتے ہو کہ کافی بڑھیا سے یہ ہمارا کتنی آسانی سے کتنی جلدی ہو چکا ہے یہ کافی اچھے سے ورک بھی کر رہا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک جرور کریں اور شیئر بھی کریں